اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لگ جانیں گے کہ فائبر کیبل کو جائنٹ کیسے کیا جاتا ہے فائبر اپٹیکل کیبل کو جائنٹ کیسے کیا جاتا ہے فائبر اپٹیک کیبل کو جائنٹ کرنا بلکل دوسری کیبلوں کی طرح نہیں ہے جس کا ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا جائنٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ایک مشین سے کیا جاتا ہے تو اس مشین کا نام ہے فیوزن سپلائسنگ مشین اس مشین سے اس فائبر کیبل کو جائنٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ بلکل باریک بال کے جیسی وائر ہے اور پہلے ہم لوگ اس کو یہ ٹیشو سے اس وائر کو ساف کر لیں گے ساف کرنے کے بعد میں یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ کٹر ہے اس فائبر کیبل کو کٹنگ کرنے کے لیے اس کٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے فائبر کیبل کو ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد میں یہ فائبر کو ہم لوگ مشین میں ڈال دیں گے ایک کیبل کو اور پھر دوسری کیبل کو ہم لوگ ریڈی کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ کے مشین کو ایک کیبل کو بھی کٹ کے ریڈی کریں گے اور پھر ایک کیبل ہم لگا چکے ہیں اور دوسری کیبل کو دیکھیں بہت ہی باریک کیبل ہے یہ اور بہت ہی دھیان سے آپ کو کٹ کے اس میں ذرا بھی اگر تھوڑا سا بھی ڈسٹ چلا گائے گا تو یہ کیبل یہ جائنٹ صحیح نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس کیبل کو ہم نے لگا دیا ابھی مشین کو بند کر دیا تو ابھی اس کا یہ جائنٹ لگا رہا ہے لیکن صحیح نہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جائنٹ ہو رہی ہے لیکن یہ صحیح جائنٹ نہیں ہو کیوں ڈسٹ کی وجہ سے نہیں جائے ہوں جو سکتے ہیں اس کے لیے اس کو کٹر کی ملد سے ببالا چھیل کے پھر اس کو اس حساب سے کٹنگ کر کے پھر ہم نے ڈالنا مشین میں ذرا بھی اس میں ڈسٹ جائے گی تو یہ آپ پہ جائنٹ نہیں لگے گا اس کے لیے اس کے لیے یہ تھینٹ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے آپ تھینٹ بھی ساتھ رکھ کے اس کے ساتھ بھی صاف کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تھینٹ تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ ٹیشو سے ہی اس کو صاف کریں گے اب یہ ہم نے کٹا اور یہ ڈال دیا تو ابھی ہم لوگ اس کو جائنٹ کریں گے ابھی ہم لوگ مشین کو بند کر کے اس کو سٹارٹ کریں گے جائنٹ کریں یہ ہم لوگ کٹیں گے اس کو اور یہ لگا لیا ہم نے دوسری کے لگا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہمارا جائنٹ لگ رہا ہے بھی یہ مشین میں ایسے کچھ انٹرفیس نظر آئے گا اور یہ ہمارا جائنٹ یہ دیکھیں اوپر سے بھی لگ رہا ہے کہ وائر پوری صحیح ہو گیا کمپلیٹ ہے اور یہ جائنٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا پرکٹ جائنٹ لگ جکا ہے اس کو ہم نے کیبل جائنٹ کرنے سے پہلے ایک سلیو ڈالنا ہے جو چھوٹی سی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ ہم نے جائنٹ کے اوپر لے کے آنا اس سلیو کو جائنٹ کے اوپر لے کے تاکہ ہماری جہاں پر یہ دیکھیں ہم لوگ ڈالنا ہے اب اس کو ہیٹ کر کے اس سلیو کو اس کے ساتھ میں تاکہ وہ چپک جائیں اور وہ کیبل جو ہم نے ہماری جو کیبل جائنٹ رہ گئی تھی تو وہ کیبل اس سلیو کے اندر آ جائیں تو اس کے اندر ہیٹ رہتی ہے مشین کے اندر تو ہیٹ کی مدد سے وہ بلکل پکا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے تب ہی ہم لوگ دوسری کیبل کو جائنٹ ماریں گے تو اس کا دو کور کی کیبل ہے تو ہم لوگ اس کے دوسری کور کو جائنٹ کر رہے ہیں ایک کیبل پر ہم نے گھٹ کی کر کے یہ ڈالا اور یہ دوسری کیبل کو اگنا ڈالا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جائنٹ ہمارا لگ رہا ہے یہ بھی سکھ 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 ل ہو گیا یہ پورا آپ کو نظر آئے گا ایسی تو اس میں اگر کٹا ہوا نظر آتا ہے تو وہ آپ کا جائنٹ نہیں لگا ہے یہ دیکھیں اس پہ بھی ہم لوگ سلیو لگا دیں گے جو ہم نے پہلے ڈالا تھا ہیٹ کرنے کے لئے اس کو نکال دیں گے اور ہم لوگ اس کو ڈالیں گے پھر ہیٹ کرنے کے لئے اس کو اس کے اوپر لگے آئے گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت ہی نازک کیبل ہے اس کے لئے آرام سے اس کو یہ ہم لوگ ہیٹ کر لیں گے ہیٹ کر کے پکا ہی اس کے ساتھ میں یہ سلیو چپک جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری بھونوں کے لئے اپریڈی ہو گئی ابھی ہم لوگ یہ جو ڈسٹ ہے نا اس کا جو یہ جو فائبر کا جو چھوٹا چھوٹا پیس ہے وہ اگر آپ کی سکن میں باڈی میں لگ جائے گا تو آپ اپریشن کرانا آپریشن کی ضرور پڑ جا سکتی ہے اس کے لئے یہ بہت ہی ڈینجر ہے اس کو دیان سے ساف کرنا ہے یہ جو اس کا کٹنگ کا جو کسرا گر جاتا ہے نا تو اس کو ٹیشو کے ساتھ اور اس کو آتھ پر نہیں لگنے دینا یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ یہ گلاس ہوتا ہے اور پتلا سا گلاس کا اس ٹائپ کا یہ فائبر کیبل ہے وہ لگ جائے گا تو بہت مشکل ہے اگر فس جائے گا کہیں پہ یہ بہت ہی تیز ہوتا ہے تب ہم لوگ جائن کو اس میں رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکنے یہ ہمارے پاس ایک باکس ہے اس میں ہم لوگ اس جائن کو دونوں جائن کو یہاں پہ پس آکے رکھیں گے اور وائر کو صحیح سے رول کرکے جو اکسٹا وائرہ ہمارا اس کے اندر رکھیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اپنے ایکس کی ڈریسنگ کرنا ہے تاکہ کام پرابر ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں میں دونوں جائن کو اس کے اندر رکھ دیا اور وائر کو صحیح سے رولتا کہ کہیں بھی کوئی وائر میں ایک ہجاب اٹھائے تو ہمارا جائن میں نکل گئے اس کے لئے ہم نے سیفٹی کے لئے اس باکس کے استعمال کیا اور یہاں پہ لگایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کو میڈیا کنوریٹر میں کیسے لگائیں گے ہمارا کام ویڈیو باکس یہ اس کے کنکٹر ہے ہم لوگ جب کنکٹ کریں گے تو آپ کو دیکھائیں گے یہ دیکھیں سیفٹی کے لئے اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا وہ گلاس ٹائپ کا ٹیور ہے اس کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کنکٹر میں ہم لوگ اس کو ایسے ڈالیں گے مشکر کریں گے آپ کو زیادہ کریں گے کنکٹر 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 کنکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ کرنکٹر کی بھی اس میں جگہ بننی ہے اس میں ڈال کے ہم لوگ اس کیبل کی مدد سے میڈیا کانویٹر میں لے کر جائیں گے اس کے ساتھ آلریڈی کرنکٹر لگی ہو اس کی مدد سے ہم لوگ اس کو میڈیا کانویٹر میں کانویٹ کریں گے یہ میڈیا کانویٹر جہاں پہ ہماری نیٹ ورک کام نہیں کرتی ہے تو میڈیا کانویٹر کو لگا کے ہم لوگ ایک فائیبر گیبل کو کا استعمال کرتے ہیں اور دونوں سائیڈنی میڈیا کانویٹر لگا کے تو ہم لوگ نیٹ ورکن کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کانویٹ کر کے اس طرح سے ہم نے یہ کانویٹ کیا ہے وہ اوپر ہمارا بلیک جو ہے میڈیا کانویٹر لگا ہوا ہے اور نیچے ہم نے یہ جو باکس رکھا ہے تو یہاں سے ہمارا میڈیا کانویٹر میں ہم نے کانویٹ کر دیا وہاں پہ ہم لوگ پیچ کیبل لگائیں گے پیچ کیبل لگا کے یہاں پہ ایک ٹی پی لینک رکھ کے ہم لوگ اس سے پی سی میں کانویٹ کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سسکرائب